اسلام علیکم فرینڈز جو میرا بھائی پریشان ہے کہ ہم چوزوں کو فیڈ نہیں کھلا سکتے اسیل چوزوں کو تو ان کے لیے میں آج بہت ہی بہترین ویڈیو لے کے آذر ہوں تو جو سب سے پہلے میں آپ کو اتاز ہوں جب فائٹر مرگے ہوتی ہیں نا ان کو شروع سے ہی اس طرح کی چیزیں کھلا ہی جاتی ہے یہ طاقت والی تو یہ آپ کے لیے میں قدرتی فیلڈ لے کے آئے ہیں یہ ہوگی تو کیڑے لیکن مرگیاں وہ چوب سے کھاتی تو جو بھی فائٹر ہوتے ہیں مرگیاں ان کے لیے چودے جب وہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو فائٹر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو چلے میں آپ کو پہلے ان کے انساء بتا دیتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ بھرڈا کھر لے اور اس کے بعد اس کی آدھی کونٹیٹی میں چھپ کر اور پھر آپ نے ان دونوں کو مکس کر لے گئے اور پھر آپ نے تین دن لگ لے گئے تو چلے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھا ہوں موسیقی 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 تو گائز آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے تو یہی طریقہ ہے ان کو جلدی سے جلدی بڑا کرنے کا اطاقت دینے کا تو یہ میرے فرینڈ کی ہے ٹک ٹوک سے میں نے لیا ہے تو میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں اس نے کیسے میں سلام علیکم ہم کافی زارے فرینڈ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیڑے آپ کے ساتھ بناتے ہیں لاسٹر میں ایک ویڈیو بنائی تھی مگر اس میں کوئی ویڈ کی پرابلم آگئی تھی وہ اس نہیں اپلوڈ ہو سکی تھی تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وندہ کھل لے لینی اور اچھے طریقے تھا بھری کر لینا اس طرح گھٹلی نمو ہوتی ہے اس کو آپ نے توڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری چیز لینی ہے چوکر یہ کھل کی آدھی کونٹیٹی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا اس کو اچھے طریقے تھے پھر آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی آیڈ کرنا ہے پانی کے بعد مکس کرنا ہے اور پانی کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھ لیئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک دن دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھ لینا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ چونٹیاں نہ اس میں جا سکے اور مکھی اس پہ ایزی لی بیٹھیں اور تقریباً چار دن میں کیڑے تیار ہو جائیں